قائز اگلے چوبیس گھنٹے ہم بتانے والے ہیں سنسان پاڑوں کی بیٹھ موسیقی 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 ہی پڑے ہیں گایز کافی زیادہ تکیا اور ابھی تک سفر کافی لمبا ہے کافی زیادہ مشکل چیلنج ہے اور اس کا کلیب نکل گیا گایز پھر سے اپنے دوس یہاں پہ بیٹے جسٹ فر ریسٹ ویو دے گے گایز گایز کافی میندوں کے بعد ہم پہنچے ہیں یہاں پہ اور ابھی تک ابھی تک ہمارا سفر کافی زیادہ بچا ہوا ہے اور مجھے گایز یہاں پہ بیڑیا میں آپ کو دکھاتا ہوں گایز یہاں پہ دیکھنا یہاں پہ گایز آپ دیکھ سکتے ہیں گایز یہاں پہ لکھا ہے چلتنی خرما اس کا مطلب ہے کہ چلتن چلتن اس پارڈ کا نام ہے تو یہ چلتن کا بیڑی ہے اور جس نے بھی بنایا ہے بڑا زبردست بنایا ہے ناشتہ چل رہا ہے بھئی ناشتہ دے دو بس ایک پیس گایز یہ سفر پتہ نہیں ختم کب ہوگا ابھی پیر سے چڑھائی آگیا چلو چڑھتے ہیں جو بچے ہیں اور کلنا بچے سفرد دیکھنٹا بچے ہیں ڈیٹھ لگتا ہے فائنلی گائز کافی مشکلات کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں اپنے منزل پہ اور لگ پک ہمیں نو گھنٹہ لگائے اور ابھی بج رہے ہیں ڈیٹھ بجے اور ابھی کچھ نہیں کرنے کا دل کر رہا ہے پس جا کے منزل پہ گھروں اور سو جاؤں اور یہاں سے پانی پییں گے تھوڑا سا ریسٹ ہو بلکل بڑپ پانے اور گائز ابھی ہم جا رہے ہیں ایک پہاڑ کی کوئی سراخ میں یہاں پہ ہم اپنا رات اسٹے کریں گے گوڑ موڈنگ گائز رات کو کیا سین ہوا وہ بتانے لائک نہیں یہاں پہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ابھی تک اپنا پاؤں باندھا ہوا ہے رات کو ہم نے یہاں پہ اسٹے کیا تھا ان پاڑوں کی بیچ میں ابھی جا رہا ہوں فیلال موڈ ہونے کے لیے واپسا کے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ہم نے اسٹے کیا تھا چائے بھی بن رہا ہے یہ پانی آ رہا ہے کوئی چشمیں وغیرے سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں مگر یہاں سے پانی آ رہے ابھی یہی سے موڈ وغیرہ دو کے پھر جائیں گے پھر اسٹا پہ چائے پییں گے خاص کر بکری کا دودھ لائے شمس بھائی نے گائز موڈ وغیرہ دو کے آ گیا اور یہاں پہ منور بھائی چائے بنا رہا ہے پہلے شمس بھائی بیٹے دیں منور بھائی چائے کے بارے میں کچھ فرمائے چائے بھائی بن رہا ہے انشاءاللہ سپیشل چائے پہاڑوں میں پینے کا اس کا اور الگ مزہ ہے چھوڑے سے بکری کو لائے آج خورا کے لئے اس سے سجی بنے گا کھڑا ہی بنے گا پتہ نہیں کیا بنے گا مگر بنے گا بہت مست بنے گا سو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی بکرے کو زبا کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری دوپیر اور رات کی خوراک بننے والے ہیں آج منور بھائی ہمیں بتائیں گے اس بکرے کے بارے میں منور بھائی یہ پہاڑوں کے بکرے کی کیا خاصیت ہوتی ہے دوسرے بکروں کے ساب سے یہ زمین آسمان کا فرق ہے اس بکرے بھی اسم اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ وہ پہارمی مرگی کی طرح ہوتا ہے یہ بکرہ ہے یہ بکرہ ہے اچھا ہرن جیسے گوشت ہوتا ہے اب اس کا آپ لوگ کیا بنائیں گے روشت بنائیں گے بلوچی سجی بنائیں گے سجی بھی بنائیں گے سجی بھی دوپیس کریں گے اس کا لیکپیس میرے کے لیکن بھی بن رہا ہے سارا روٹی بن جائے گا پھر ادھر روش کو دیکھیں گا روش کیسا ہوئے گا گائز یہاں پہ لنچ بن رہے گائز روش تیار ہونے والا ہے گائز لنچ تیار ہو گیا اور ہمارے لنچ میں روشٹ اور یہ روٹی بھی یہی پہ بنایا تھا اور یہ ہے لسی ابھی لنچ کرتے پھر ملتے ہیں گائز لنچ کے بعد ہم نکل رہے ہیں وزیٹنگ پہ اور انجوائی کرنے کے لیے اور یہاں پہ کچھ سوئی ہوئے ان کچھ دورتے ہیں یہی پہ گائز یہ بھی آپ دیکھ سکتے کیسا پیارہ بھی ہوئے گائز میں نے سوچا تھا یہ چیلنج صرف چوبیس گھنٹے کا ہوگا مگر نہیں اسے چوبیس گھنٹے کا نہیں بلکہ اسے کریں گے پورے چالیس گھنٹے کا اور آج رات بھی ہم یہی پہ بتائیں گے کیونکہ گائز جتنے بھی لڑکے تھے ان کے پاؤں ایسے درد کر رہے ایسے درد کر رہے ایک دفعہ گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنسان کوئی بھی گائز یہاں پہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے گائز یہاں کا سین بھی دیکھیں اب یہی سے اترنا پڑے گا اور میرے جوتے یہ آپ دیکھ سکتے یہ سب کل رات ہی پڑ گئے اور ابھی پھر ہم جا رہے ہیں لنچ کے بعد انجوائی کرنے کے لئے گائز یہاں پیچھے ہم سے بھئی ہوتر رہے ہیں لبا دیں گو یہ ہے لے 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 شمزا بھائی بھی چڑے گیا شمزا بھائی آگیا اور سخت ہے یہاں پھر دیکھو آہ ہاو ہاں ہوا رہے رہے جو واٹھ آہ ہا چلو جا ادابbach کو جاکہ بعد سارے کے سال روح اور یہ بہ Holger پھر ایک تف ایدی آگیا مگر نورمال ایتنا تف زیادہ نہیں ہے یار یہ سب سے زیادہ تف جائے گا تو یہ یہاں سے چڑھیں گے کس طرح اور ادھر اس سے چڑ چکا ہے اب کیا کرے منور بھائی چڑھیں گے ریسٹ کرے چڑھیں گے پھر اتریں گے کیسے یہاں سے کچھ پو گئے نیچے پتر مطر لڑکے پچھوڑے میں فینلی بھائی ہم لوگ پہنچ گئے ابھی امیر بھائی اتر رہے ہیں گھن 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 گے کے ساتھ ڈائس چونس بھائی کے ساتھ 250 گھنٹ ہر آنڈ لگا کے واپس واپس اپنے ایریا پہ اگیا اور یہاں پہ السین کچھ ایسا ہے کہ یہاں پر سجی بن رہا ہے اور یہاں پہ چائے بن رہا ہے کاؤا چائے اور یہ ہے ہماری بریانی بن رہی ہے چیلنڈ ہمارا پورا ہوا تھا چار ڈالیں اور ہم نے بڑھایا چیلنڈ کو ہم نے کردیا چالیس گھنٹے کا گائز رات کو سجی وغیرہ لگایا اور طبیت تھوڑا زیادہ ناساز ہو گیا تو ویڈیو نئی بنا سکا اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف واپس ہم نے چالیس گھنٹے چیلنج کے مکمل کر دی ہیں اور اپنے اس جگہ کو واپس چھوڑ رہے ہیں شمد ہوئی چلے ابھی وہاں سے پانی بھریں گے پھر سیدھا چلیں گے چھ ساتھ گھنٹے کا راستہ ہے پھر گائز اس دن ہم نے اپنا سفر اسٹڈ کیا تھا رات کو اور پتہ نہیں چل رہا تھا کتنا زیادہ تف چیلنج ہے اور کتنا زیادہ تف راستہ ہے اور ابھی صرف یہ پانی کا جگہ ہے یہ اوپر جگہ ہے پانی کا ابھی جائیں گے وہاں سے پانی پییں گے مو وغیرہ دو کے واپس نکلیں گے ہاتھ مو دو کے ابھی لڑکے جو ہے بلکل ریڈی ہے جانے کے لیے اور وہاں پہ وزیر بھائی بھی بیٹھا ہوگا ہے ٹھیک ہے وزیر بھائی اللہ حافظ گائز فائنلی ٹی گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے اور ابھی تک ہمارا سفر باقی ہے گائز فائنلی ہمارا پورا ٹیم پہنچ چکا ہے اور ابھی ہم اپنا ویڈیو فنیش کرنے والے لیکن ایک بات ہم سنچنے والے اپنے ٹیم سے جو ہمارے ساتھ تھے اور اتنے مشکلات میں اتنے ٹف ایریاز میں ہمارے ساتھ تھے بناور بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہو کیا آئندہ ہم یہاں پہ آئے نہیں آئے بس انشاءاللہ بہت اچھا آپ پروگرام فکنک انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے بہت اچھا جگہ ہے اور کیسے کیسے لوگ یہاں پہ آسکتے ہیں نہیں ادھر ار کوئی نہیں آسکتا ہے اور کوئی نہیں آسکتا ہے یوٹیوبر کوئی نہیں آسکتا ہے چیلنج ہے سب کو بھائی آپ کو چیلنج کر رہا ہے کوئی یوٹیوبر نہیں آسکتا اگر یہاں پہ آگئے تو نہیں آسکتا ہے کوئی انام وغیرہ رکھو انام ہے نا ہے سجی سجی کس کا سجی سجی بلوچی سجی ادھر ہی کھلائیں جو ان لوگوں کو بھائی جو آئے گا مطلب ملک بھائی کا کہنا یہ ہے وہ تین دن رہے گا اور خرچیں ملک بھائی کی اوپر ہے اور ہمارے ساتھ ہے زاکر بھائی زاکر بھائی جائے سے بچ گئے بہت اچھا لگا بھائی تین دنے جاتا گھو جا رہا ہوں باڑوں میں بہت اچھا لگا ابھی تو جا رہا ہی کر ابھی دوڑا اور گھنٹہ بہت بھی باقی ہے دو گھنٹہ تو گائز آج ہمارا تیسرا دن ہے اور لازٹ منزل بچا ہوئے یہاں سے اترنا اور اترنے میں شاید بس ہم کیا بولے ادھر کوئی ہر کسی کا حص بھی نہیں آنا ہم لوگوں نے تو بہت ٹیم سے اپنا زندگی گزار رہے ہیں آرہے جا رہے ہفتے میں ایک دفع دو دفع ہمارے لئے تو یہ مشکل بھی نہیں ہے اور میرا پہلی دفعہ تا یہاں پہ آیا اور ہمارے رہبر شخص بھائی تھے جنہوں نے رسطہ وغیرہ دکھایا شمز بھائی کہے تو ان کو ویڈیو کے لیے لائک کرو ویڈیو کو لائک کرو ٹکی شکو لائک کرو ٹکی شکر